آپ کو چوٹ لگی سنو بالا کہ یادی تمہیں اپنے کیے پر سچمچھی دکھ ہے تو مجھے اپنا اتنا خون دو جتنا میرے سری سے نکلا ہے عوصے پروتراج آپ کے خون کی پورتی میں اپنے خون سے کروں گا یہ لیجئے کہنے کے ساتھ ہی ابھے نے اپنا بائیہ ہاتھ تلوار سے کاٹ ڈالا تب ہی بیٹے ابھے سدہچاری ویکتی کے روپ میں یا تمہاری انتیم پرکچھا تھی جس میں تم سفل ہوئے لو میں تمہیں سدہچار وکچ تک پہنچنے کا راستہ دیتا ہوں تڑ تڑ کڑ 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 دیکھتے ہی دیکھتے راج کمار کا ہاتھ پونر بہاں سے جا لگا اور ساتھ ہی وہ پروت سے دو بھاگوں میں بیبھکت ہو گیا آج ہی پرنوہ واسی ہے رات آکاس پر چاند نکلتے ہی ورکچ پر فل لگے گا تم اسے توڑ لینا دھنیواد پروت راج اسی کے ساتھ پروت راج ادرس ہو گئے ادھر اب ہے کہ پیچھے آئے سینیکو نے جب اسے دوارہ میں پروشت ہوتے دیکھا تو ہمیں بھی اس درار میں اس کے پیچھے داخل ہونا چاہیے تم ٹھیک کہتے ہو چلو پھر ان میں سے ان میں سے سب سے آگے چلنے والے سینیک نے جیسے ہی اس درار میں پروشت ہونے کی کوسس کی درار ایک جھٹکے سے بند ہو گیا اور وہ سینیک چکی میں گہم کی طرح پیس گیا کھٹا آئی ہا 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 مرکھو سدہ چار کے ورکش تک کوئی سدہ چاری ویکتی ہی پہوچ سکتا ہے انیتھا کوئی نہیں اب کیا کھوگا یدی راج کمار نے وہ فل ورکش سے توڑتے ہی کھا لیا تو ہم مہرانی کو کیا جواب دیں گے ہو سکتا ہے تورنت ہی نہ کھائے ہمیں یہی رہ کر اس کی پرتکچھا کرنی چاہیے ہا ہا پر مجھے وہاں تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا جیسے ہی وہ راج کمار ورکش سے فل توڑے گا میں جھپٹ مار کر اسے چھین لوں گا پر اس کے لئے مجھے پکشی کا روپ دھارن کرنا پڑے گا اور اگلے ہی پل ہا 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 ارے اتنا بھیانک پکشی کہاں سے آ گیا پھر اس رات جیسے ہی آکاس پر پرنما کا چاند نکلا اب جیسے ہی یہ فل توڑے گا میں اسے چھین لوں گا اوہ وہاں رہا فل پھر راج کمار نے پیڑ سے فل توڑ کر اپنی جیب میں رکھ لی ارے فل تو اس نے اپنی جیب میں ڈال لی ہے اب اس فل کو یہ یدی کھا لیا تو میرا روپ بدل جائے گا اور پھر جب میں گھر جاؤں گا تو میرے پتا ماتا پتا مجھے پہچان نہیں پائیں گے مجھے کسی طرح راج کمار کو اٹھا کر اپنے آقا کے پاس لے جانا چاہیے پر اس طرح کی وہ مجھ پر اس تلوار سے آکرمن نہ کر سکے اگلے ہی پل اس نے راج کمار پر جھپٹ مارا اور اس کی دونوں باہوں اپنے بسال پنجوں میں دبائی اور ہوا میں اڑ چلا یہ کیا مصیبت ہے ارے ادھر دیکھو راج کمار کو وہ وسال کا پکچی اڑا لیے چلا جا رہا ہے اب تو راج کمار ہمارے ہاتھ لگنے سے رہیں ہاں ہمیں فوراں یہ سوچنا مہارانی کو دینی چاہیے پھر وہ سینک نراس ہو واپس چل پڑے ادھر کسی پرکار میری تلوار والا ہاتھ اس کے پنجے سے مخت ہو جائے تو میں اپنے بچاؤ کا کچھ پریتن کروں پھر کسی طرح یتن کر کے کلائی کے جوڑ سے راج کمار نے تلوار گھومائی کھچ چین چین اگلے ہی چھن اس کا تلوار والا ہاتھ آجاد ہو گیا کھچاک راج کمار نے اس پکچی کا ایک پنک کٹ دیا ایک پنک کٹنے کے کارن وہ پکچی راج کمار کا بوجھا نہ سمال سکا اور دھیرے دھیرے نیچے کی اور آنے لگا پھر جیسے ہی وہ جمین پر اترا راج کمار نے تلوار سے اس کی گردن کار دی کھچ میرے آقا مجھے ماف کرنا میں آپ کا کام نہ کر سکا اسی کے ساتھ پکچی نے دم توڑ دیا اور سیطان کی آتما نشٹ ہو گئی اپنے انتیم سمیے میں وہ یہ سندیس جادوگرد تک پہنچانے میں کامیاب رہا میرے آقا مجھے ماف کرنا میں آپ کا کام نہ کر سکا اوہ اس کا مطلب سیطان کی آتما نشٹ ہو گئی میری لگ بھگ پوری سکتی سماعت ہو گئی جس کسی نے بھی میری سکتی مجھ سے چھینی ہے میں اسے برباد کر دوں گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں اور ادھر لگتا ہے مارگ بھٹک گیا ہوں اور یہ کسی انسان کا نام و نسان نجر نہیں آتا کسی سے میں کچھ پوچھ سکوں وہ جنگل میں بھٹکتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ ہا ہا ہی 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 ارے ایسا لگتا ہے کہیں کوئی ایک ساتھ کئی استریہ ہس رہی ہے پر اس ویعوان جنگل میں چل کر دیکھتا ہوں ساید وہی سکتین اگر کا راستہ بتا سکے پھر راج کمار ہسی کی آواج والی دیسا میں بڑھا سگر ہی اوف ہی 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 پر تب تک راج کماری جی منوسیہ کہاں اتنی سندر لڑکی تو میں نے اپنے جیون میں کہیں نہیں دیکھی مرک انسان مجھے دیکھنے کے بعد صرف وہی منوس سے جندہ رہے گا جس کے ساتھ میں ویوا کروں گی اور تیرے جیسے منوس سے تیرے جیسے قروب سے میں ویوا کرنے سے رہی اتا اب تُو مرنے کے لیے تیار ہو جا اور اگلے ہی چھن اس کے آدیس پر سب نے ناگن روپ دھارن کر لیا آو آو میرے پیچھے ارے یہ کیا بھاگو بھاگو یہاں سے اور بھاگ کر کہاں جائے گا اور اگلے ہی چھن راج کماری نے راج کمار کو ڈس لیا کنتو وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس کا ڈنک راج کمار کے جسم میں نہ لگ کر اس کی جیب میں رکھے فل میں لگا ہے اور تب ہی جوڑ جوڑ سے آنڈھی چلنے لگی راج کماری جی واپس چلئے گرد راج آ رہے ہیں بھاگو اور پھر ہی 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 بھاگو ارے یہ کیا اگلے ہی چھن ناک کماری اپنی سکھیوں سہت نیچے ڈھلان میں بنے ایک مندر میں جا کر عدرس ہو گئی چلو جان بچی اب مجھے ترنت یہاں سے چل دینا چاہیے آج پھر بچ نکلی پھر راج کمار ایک اور چل پڑا پتہ نہیں اس جنگل میں کب تک بھٹکنا پڑے گا ادھر سینک جب مہارانی چنڈی کا کے پاس پہنچے مہارانی جی ہمیں افسوس ہے کہ ہم اس گبڑے سے وہ فل چھین کر آپ کو لا کر نہیں دے سکے کیا اسی لیے کہ راج کمار کے وکچ سے فل توڑتے ہی ایک بھیانک و ویسال پکشی راج کمار کو اڑا کر نہ جانے کہاں لے گیا ایک فل کے لیے حیرانی چوک پڑی تب ہی اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی جرور وہ پکشی میرے پتہ جی کی بھیجی سیطان کی آتمہ کا کوئی روپ ہوگا اس کا مطلب اب تک میرے پتہ جی اس کبڑے سے وہ فل پرابت کر چکے ہوں گے مجھے ترنت ہی اپنے پتہ کے پاس پہنچنا ہوگا ٹھیک ہے تم لوگ جاؤ پر خبردار میں نے جو کام تمہیں سوپا تھا اس کی خبر آنے کسی کو نہ ہو آپ نشینت رہے مہارانی جی پھر تھوڑی ہی دیر بعد چنڈی کا اپنے پتہ کے نواز اسطان کی آرڈ چل پڑی کتنا اچھا لگے گا جب میرا لال پتر پھر سے اصلی روپ میں آ جائے گا کین تو جب وہ اپنے پتہ کے گھر پہنچی اور جادوگر نے اسے سیطان کی آتمہ کے اسفل ہونے کی خبر سنائی تو اب کیا ہوگا پتہ جی کیا میرے بیٹے کبھی میرا بیٹا کبھی اپنے اصلی روپ میں نہیں آ پائے گا دھیرج رکھو بیٹی میں کوئی نہ کوئی اپائے کروں گا ہائے میں نے میں نے کیا کیا سپنے دیکھے تھے اپنے لال کو لے کر سب دھول میں مل گئے بہوہو میرے لال ادھر راج کمار اب ہے دو دن کا بھوکھا پیاسا جنگل میں بھٹک رہا تھا اپ اب تو ایک قدم بھی آگے بڑھ بڑھنا مسکل ہے مارے پیاس کے دم نکل رہا ہے کچھ دور اور آگے جانے پر اوہ وہ سامنے کھوپڑی سوری وہ سامنے جھوپڑی جھوپڑی چلو سائے یہاں کچھ کھانے پینے کو ملے اور ہو سکتا ہے یہی سے اس جھوپڑی میں رہنے والے سے سکتی نگر کا راستہ بھی معلوم ہو جائے سگر ہی ماما تم یہاں اب ہے تو کیا بیٹی یہی راج کمار اب ہے ہے جو فل ہاں پتا جی تو اس کا مطلب وہ فل ابھی اسی کے پاس ہے اس نے کھایا نہیں بیٹے تم تم تو سنندہ پروس سے سدہ چار ورکش کا چمتکاری پھل لینے گئے تھے ہاں پر آپ کو کیسے معلوم اور آپ ہیں کون بیٹے میں تمہارا نانا ہوں بیٹے جرا وہ پھل مجھے بھی دکھا میں اس پھل کو ایک نجر دیکھنا چاہتا ہوں کین تو دے دو بیٹا تمہارے نانا جی دیکھنے کے لیے مانگ رہے ہیں کوئی گہر تو نہیں مانگ رہا ٹھیک ہے ماں تم کہتی ہو تو دے دیتا ہوں یہ لیجئے ماں مجھے پیاس لگی ہے مارے پیاس کے میرا دم نکل رہا ہے ہاں ہاں دم تو تیرا نکلے گا ہی کیونکہ تُو نے میری سیطانی سکتی نشٹ کی ہے دھوکھا کیا مطلب مطلب تو تمہیں بعد میں بتاؤں گا چھوکڑے پہلے میں بیٹی لو یا فل ادھے کو کھلا دو لے بیٹے ادھے جلدی سے یا کھا لے ماں ادھے میرا چھوٹا بھائی ہے کوئی گیر نہیں اس فل کی ہم دونوں کو جرورت ہے ایسا کرو آدھا آدھا ہم دونوں کو دے دو ہاں ہاں مرک تجھے آدھا فل نہیں تجھے نہیں پوری موت ملے گی کھچک پر راج کمار نے ابھی اس فل کا ایک معمولی سا بھاگ ہی کھایا تھا کی تبھی اوف ہائے کیا ہوا میرے لال ماں میرا گلہ جل رہا ہے اوف اگلے ہی پل مارے درد کے راج کمار تڑپنے لگا اور دھیرے دھیرے اس کا پورا سریر نیلا پڑھتا گیا اوہ ماں میں مرا اس کا مطلب وہ فل جہریلا تھا دیکھتے ہی دیکھتے راج کمار ادھے کے موں سے جھاگ نکلنے لگا اور اس کا سریر سانتھ ہو گیا بیٹے میرے لال نہیں تُو مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتا بہو ہائے بیٹی میری میری ہائے میری بیٹی کی گوز سونی ہو گئی بہو اوف مہاتمہ جی کے بتائے انسار میں فل تو اصلی لایا تھا پر یا جہریلا کیسے ہو گیا کمینے کبرے تُو نے میرے بیٹے کو جہریلا فل دیا ہے میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گی پر ماں میں نے جان بوچھ کر ایسا نہیں کیا مجھے تو خود آس چرے ہے کرودھت رانی راج کمار ابے کی اور لپ کی کین تو تبھی مرک رانی اس میں اس کا کوئی دوست نہیں یاد کر تُو میرے ساپ کو یاد کر ہا 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 کیا رانی کے کو سادو کا ساپ یاد آیا مرک عورت جس پتر کی ممتہ سے اندھی ہو کر تُو ایک سادو کا اپمان کر رہی ہے جا میں تجھے ساپ دیتا ہوں کی ایک دن اسی پتر کا تیرے ہاتھوں ویناس ہو جائے گا تُو اس کی موت کا کارن بنے گی اب یاد رکھ مرک رانی میں نے اسی دن کہا تھا ایک سادو کا ساپ کبھی کھالی نہیں جاتا ہا 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 اُف میرے ہی ہاتھوں میرے پتر کا اند مجھے جندہ نہیں رہنا چاہیے اور راج کمار اب ہے تم بھی چکت مت ہو اور یاد کرو جب مارگ میں ناک کنیا نے تم کو ڈسا تھا اس کا ڈنگ ڈنگ تمہارے سریر پر نہ لگ کر اس پھل پر لگا تھا جسے یہ پھل جہریلا ہو گیا تھا تبھی آتما گلین میں بھر کر کھچا بیٹی ماں چنڈکا نے کھنجر اپنے پیٹ میں گھوپ لیا بیٹی یہ تُو نے کیا کیا بیٹے کی ہتھیا کر لینے سے تو یہ ہی ٹھیک تھا بیٹے کی ہتھیا کر لینے سے تو یہ ہی ٹھیک تھا پھر رانی نے بھی دم توڑ دیا تو اداستہ راج کمار اب ہے باہر جانے کے لئے پلٹا اسور میری ماں اور بھائی کی آتما کو سانتی دے ٹھہر ٹھہر تُو کہاں جاتا ہے تیرے ہی کارن میرے دھے 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 اور میری میری بیٹی کی موت ہوئی میں تجھے جندہ نہیں چھوڑوں گا سائیں اگلے ہی چھن راج کمار نے بھی کمان سے اپنی تروار نکال لی اور ٹن ارے یہ کیا پھر کروڈی جادوگر راج کمار کی طرف لپکہ پر کھچا کوئی پھر راج کمار آگے جانے کے لئے بڑھا ہی تھا کی تبھی اس کے مستق کو جھٹکا لگا اب ہے جنہ تو لوارس کی طرح اس پرکار چھوڑ کر جا رہا ہے کچھ بھی ہو وحت تو تیرے اپنے تجھے کم سے کم ان کا انتیم سنسکار تو کرنا چاہیے راج کمار نے کڑے پرش سرم کے بعد تینوں کے انتیم سنسکار کیے اس ناک کماری نے یدی اس پھل کو جہریلا نہ کیا ہوتا تو کم سے کم میری ماں اور میرا بھائی نہ مرتے اور نہ ہی پتا جی اسے ان کے راجے کا اترہ دھکاری چھنتا سارا دوست اس ناک کماری کا ہے ناک کماری میں تجھ سے تیرے کیے کا بدلہ جرور لوں گا پھر راج کمار اب ہے راج ناک کماری کی کھوج میں چل پڑا یدی ناک کماری مجھے دکھائی پڑی تو میں اسے جندہ نہیں چھوڑوں گا جبکہ ادھر دیکھتا ہوں آج میرے ہاتھوں سے کیسے بچتی ہے ناک کماری چنچل ہا 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 پھر کچھ دیر بعد آ گئی ہا 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 اگلے ہی چھن راج کماری جی آج ہم نہانے کا خوب آنند اٹھائیں گے عوض سے پر جیسے ہی وہ دھلان چڑھ کر اوپر پہنچے گدراج نے جھپٹ کر ناک کماری کو پکڑ لیا ہا 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 بچا بچا بھاگو ہا ہا آج میں تیرے سندر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالوں گا نہیں مجھے چھوڑ دو تبھی میں کہتا ہوں چھپ کا پینام جانتا ہے تو ارے یا جندہ کیسے ہے اسے تو سوید میں نے ڈسا تھا تو اس طرح نہیں مانے گا لے تو بھی اندر دیو کی تلوار کا مجھا لے کھچا اگلے ہی پل گدراج کی گردن اس کے دھڑ سے الگ تھی گدراج کو یوں مار دینا کیا موت کا بدلہ لینے تھا پر ایک اس طری پر ہاتھ اٹھانا میں پاپ سمجھتا ہوں اپنی ماں اور بھائی کی موت کا بدلہ مجھ سے میں سمجھی نہیں وہ جب راج کمار نے اس سے ساری بات بتائی تو واقعی راج کمار اب ہے انجانے میں میرے کارن تمہیں سوری واقعی اس میں اس کا کوئی دوست نہیں یہ تو سبر منی کے ساپ کے انسار رچا ویدھی کا ویدھان تھا اتا تم اس پر کرود مت کرو اور سنو تمہارے دوارہ لائے صدا چار کا پھل اس جادوگر کی جھوپڑی میں ابھی بھی پڑا ہے تم اس ناک کماری کو اپنے ساتھ لے جاؤ یا اس پھل کا سارا جہر چوس لے گی پھر تم اسے کھا لی نہ تمہارا روپ کی کائی کلپ کی ہو جائے جی مہاتمان اسی کے ساتھ مہاتمہ جی انتر دھیان ہو گئے پھر تو راج کماری جی آپ میرے ساتھ چلیں گی عوض سے چلوں گی کیونکہ میرا یوہ کو اپنی یوہ یوہ کو اپنی یوہ عوستہ سے پہلی بار دیکھے گی اسی سے اسی سے مار ڈالے گی یا اسے اسے ویواہ کرنا پڑے گا اور راج کمار تم نے میرے پران بچا کر مجھ پر اپکار کیا ہے اتا میں تمہیں مار کر کرتیان نہیں ہونا چاہتی تم مجھے اپنی پتنی کے روپ میں سوئکار کرو وے تو ٹھیک ہے پر میں ایک ناک کنیا سے کیسے ویواہ کر سکتا ہوں اس کی چنتہ تم نہ کرو کیونکہ تم سے ویواہ کرتے ہی میں اپنا پچھلا گیون بھول جاؤ گی یہ ہمارے کل دیوتا کا ابھی آسیر واد کا فل ٹھیک ہے میں ابھی اس کا جہر چوس لیتی ہوں پھر راج کماری پھر ناک کماری نے سگر ہی اس فل کا سارا جہر چوس لیا اور لو راج کمار اب تم اس فل کو کھا لو نہیں اسے میں اپنے پتا کے سامنے ہی کھاؤں گا پھر ناک کماری راج کمار کو لے کر ناگ لوک گئی تو پتا جی میری بچی بیٹی بیٹی ہم تو تیری طرف سے نراس ہو چکے تھے پر یہ کمار کون ہے پتا جی یہ راج کمار اب ہے پھر ناک کماری نے انہیں پوری بات کہ سنائی نوجوان ہم تمہارے بھاری ہیں اور تمہیں دماد بنا کر ہمیں اتی پرسنتہ ہوگی پتا جی آپ کا سنے پا کر میں دھنے ہوا پھر دوسرے دن ناگ لوک کے کل دیوتا کے سامنے راج کمار اب ہے اور ناگ کماری چنچل کا ویوہ سمپن ہوا پھر اچھا پتا جی اب ہمیں اب آپ ہمیں آگیا دیجئے جاؤ بیٹا تمہارا جیون سیس جیون خسمے ہو بیٹی میں جانتی ہوں ناگ لوک سے پردبی پر جاتے ہی تو عطیت بھول جائے گی پر میرا عصیر واد ہمیسہ تمہارے ساتھ ہے پھر ماتا پتا کا عصیر واد لے کر چل پڑے کئی دینوں کی یاترہ کے بعد وہ سانتی نگر پہنچے اور جیسے ہی یہ خبر راجہ کسل سین کے کانوں میں پڑی تو انہوں نے راج کمار خود راج محل سے باہر آ کر راج کمار کو گلے سے لگا لیا پتا جی میرے بیٹے مجھے چھوڑ کر تو کہاں چلا گیا تھا پتا پتر کا کرون ملن دیکھ وہاں پر اپستیت مہامنتری سین پتی و انہ درباریوں کی آنکھ میں بھی آسو آگئے پھر راج کمار ابھے نے اپنے پتا کو پوری آب بیتی سنائی تو اچھا ہوا بیٹا کی اب تیری ماں اور تیرا بھائی جندہ نہیں رہے ورنہ یہ جان کر کی تیری ماں تیرے بھائی کے لیے راج کا ایک آدمی روز بھیجتی ہے تو میں خود اسے مار دیتا پھر دوسرے دن بھرے دربار میں راج کمار نے سدھا چار ورٹ سے توڑا فل کھایا تو وہ میرا بیٹا کتنا سندر اور سجیلہ ہو گیا ہے وہ وہ فل کو کھاتے ہی کتنے سندر ہو گئے ہیں سوامی پتا جی بیٹا پھر راج کمار کے کئی ورسوں کے بعد واپس لوٹ نے اس کے روپ بدل جانے کی خوشی میں پورے نگر میں اسو منایا گیا پھر کچھ ہی ورسوں کے بعد راج کسل سین نے راج پاٹ کا کاری بھار چلیے دوستو یہ کومکس سمات ہو رہی ہے ہم آپ کے لئے اور بھی ایسی ہی کومکس آپ کے لئے لاتے رہیں گے اور بھی محنت سے اور بھی اچھی طریقے سے تب تک آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیس سسکرائب کر دیں تاکہ ہمیں حوصلہ مل سکے دوستو کہ ہم آپ کے لئے محنت کریں نہیں تو پھر کیسے اپلوڈ کروں گا چلیے پھر بھی اپلوڈ کرتا ہی رہوں گا آپ سب کے لئے چلیے کوئی نہیں ملتے ہیں کسی اچھی سی کومکس میں تب تک کے لئے بد دا دنیوڈ دنیوڈ